مہترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی سانجے خلاف سازش یوں تھی رہی ہوئے سازشن کے ناکام کرے حکومت پیپلز پارٹی مخالفن کے کڑھی کرے اکیلے سر الیکشن وڈھن چاہے تھی ملک جے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سبکہ ودھی کا ایکٹیو نظر تھی پی ٹی آئی جو مائنس سین بیڑ جو مائنس سین الیکشن تے چھاس رات موگٹیلو لائن تے جوائن کیوا جنرل ریٹائرڈ قادر بلور صاحب سابق گورنر رہی چکا ہے پیپلز پارٹی جا رہنما آئیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں مہربانی مل صاحب میرے ساتھ ایم اے نے رہی چکی ہیں آئی پی پی سے ان کا تعلق ہے سائمہ ندیم صاحبہ میرے ساتھ ہے میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا جس طرح محترم جناب لاول بٹو زرداری صاحب بھی بار بار نون لیگ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ نون لیگ مخالفین کو باہر نکال کے آؤٹ کر کے اکیلے سر کھیلنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں چیزیں بلکل بھی سب سامنے ہیں سب کو نظر آ رہی ہیں جس قسم کی ٹیٹمنٹ ان کو بلتی میں ملتی رہی ہے اب تک جب سے وہ لندن سے واپس آئے ہیں ہر چیز کلیل ہی ان کے فیور میں جا رہا ہے اور ہر طریقے سے اس بات کو ایکینی برایا جا رہا ہے کہ لوگیں ایکین کر رہے ہیں ملتی کو ایموکا دیا جائے گا بجائے اس کے پبلک کی رائے آ جائے اور پبلک کی اپس وقت میں وہ ایک ایسی پارٹی ہے جنہوں نے آج تک اپنے ٹکٹس کو فائنلائز نہیں کیا اس کے باوجود میں انپرشن ہی دیا جا رہا ہے کہ سب کس ان کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ان کو پرنسلیشنل ٹیٹمنٹ میں رہی ہے لیول پلینگ فیڈ باری کہانی جو وہ ان کے اوپر برکول سکھ بیرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بارال ہماری پارٹی میں کوئی کمی نہیں کر رہی ہے الحمدللہ بلاول صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کی جوانی خبرکار رکھے ماشاءاللہ اور اور کدے پلے جوان آدمی ہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ایک دن میں دو دو تیر تیر مجلسے کریں گے ہمیں امید ہے پبلک اپنین ان کے حق میں جا رہی ہے ہماری پارٹی کے حق میں جا رہی ہے انشاءاللہ اگری مرتبہ یہ میدان ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گا ہم پاکستانی عوام کی خدمت کریں گے بلاول بٹو صاحب ان کو بتائیں گے کہ ان کے دادا ان کے نانا نے کیسے پاکستان کی عوام کو عزت و غیر دی ان کو کیسے انہوں نے سامنے لیا دنیا میں پاکستان کا مقام انہوں نے کیسے بنایا اور یہاں کے لوکل مسائل انہوں نے کیسے حل کیے ان کی والدہ محترمہ شہید شہید بی بی نے کیا کچھ کیا وہ اس جنگے کو لے کے آگے جا رہے ہیں ان کے پروگرام کو ان کے سمجھ کو ان کی سیاسی بصیرت کو اتمال کر رہے ہیں اور پبلک رسپانس کر رہی ہے پروپرلی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو کوئی خیر ہے کہ اگر وزیراعظم وہ ہوں گے جس طرح پانٹی نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ وہی ہوں گے اور پاکستانی عوام اس کو مفادیشہ اور جس کے سکیم اس کی شخصیت ہے الحمدللہ اور جو لوگوں کے دربیان میں ہوتے ہیں عوام کے دربیان میں ہوتے ہیں جنگ پر تو ہم نے دیکھا ہوا ہے تو لوگ اتنا فری فیل کرتے ہیں باقی میں اب کیا بتاؤں آپ کو میں سنگی دون میں برا ہوں ان کی قیادت اور ان کے جو بلوز فیملی ہے وہ جو رولک فیملی ہے ان کے اور ان کے نزاڑ میں زمین و اسوان پہلتے ہیں جلل صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ اگری کے آپ پیپلس پارٹی کی قیادت کے ساتھ ایکسز ملنا جلنا ورکر کا قیادت کا بڑا آسان ہوتا ہے آج بھی جس طرح آپ اپنے حلقے میں ہیں ورک کر لیں کمپین کر رہے ہیں اسی طرح پیپلس پارٹی کے ایم این ایم پی ایس جہاں جاں جن کو ٹکیٹس ملی ہیں وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں بلاول صاحب چاروں سوپوں کے اندر ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں دوسری قیادت ہمیں نظر نہیں آتی اسی کے ساتھ جنرل صاحب اب تیسری بار قرارداز جمع ہوئی ہے الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے کیا کہیں گے کوئی وجہ نہیں بنتی ہے الیکشن کو ملتوی کرانے کا الیکشن سے باغنے کے یہ ٹیکٹکس ہیں یہ طریقے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ کو بتا ہے مسلوی نون میں ابھی تک اپنے کینڈیڈیس کو فائنلائز نہیں کیا ہے ابھی بکرنگ وہاں پر جاری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیرا شوٹرز ان کے پاس میں آ گئے ان کو زیادہ یہاں یہ دین جا رہی ہے اور جو پلانے لوگ ہیں یہ ان کا حساب تابعہ پیرا پرابلم نہیں یہ کہ میں ان کو کریں لیکن یہ باتیں میڈیا میں سامنے آ رہی ہیں تیاری چونکہ ان کے مکمل نہیں ہے اور وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تا وہ نہیں کرتے ہیں سوائے ہماری پارٹی کے کہ ہماری پارٹی ہمارا جو چیئرمن ہے آج سے دو مہنے پہلے سے وہ لگے ہوئے ہیں ہر جگہ جاتے رہے یہ کہتے رہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے عوام کے سامنے جائیں گے یہ گبرات عائد کی عوام کے سامنے جانا نہیں ہے عوام کے عوام سے یہ لوگ ڈرتے ہیں انہوں نے تیاری مکمل کی نہیں ہے یہ سارے دونتے ہیں رائٹ لیف سے اور یہ سارے یہ جو تیسی پار یہ قراردار لانا اس کا کوئی تک بنتا نہیں ہے اور خاص کر یہ ججمنٹ آئی دو دن پہلے یہ بلے والی اس کے بعد تو کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے کہ الیکشن کو کوئی پوسپور کرے اور میں بہت کوئی نفع سکتا ہوں لیکن بتانا نہیں چاہوں گا لیکن جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے یہ جو سردی کی بات کی جا رہی ہے لا اعنادہ کا پرابلہ ہے ابتا رہا ہے بی بی شہید اپنی زیرگی بھی یوازہ ہے پھر بھی پڑکشن ہوئے اور جہاں تک سردی کا تعلق ہے دو تین ہلکوں سے زیادہ ہے نہیں قومی اسیملی کے دو سے تین ہلکوں سے زیادہ نہیں ہے جہاں پر شدت کی صدی ہو اور جہاں پر ہے الیکشن ہوڑ نہیں کیے جا سکے یہ پلکل غلط ہے میں ایک سورجر ہوں انترینٹی سورجر ہوں میں دوام انکوں میں میں نے وہاں پر ملازمت کی ہے میں جانتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں زیادہ پاکستان علاقے آزاد کشمیر میں ہیں اور گلگت بلکستان میں ہیں وہ پاکستان میں کی سیاست میں ان کا ایسا نہیں ہوتا ہے وہ الیکشن وہاں پر بھی ہوتے ہیں تو ہمارے جہاں تک سیٹل ایریاز ہیں کی پکے کے بلکستان میں تو کوئی جگہ نہیں ہے ایسی جہاں پر اس قسم کی انکراروائی ہو ایک آج صوبائی صدی کا حلقہ ہے تو یہ پسپورٹ کیے جا سکتے ہیں بھائی الیکشن کے کیے جا سکتے ہیں بات سر ٹیلی فلائن پہ رہے ہیں سائما صاحبہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن ضروری ہے جس طرح آپ ایپلس پارٹی کی قیادت بھی کہہ رہیے کہ ون ہنڈرڈ پرشنڈ الیکشن ہوں گے کیا کہیں گے آہ میں اس پاس سے بالکل ایگری کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں الیکشن تو پہلے ہی ڈیلیٹ تھے اور اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ اب الیکشن ہو جانے چاہیے جمہوریت کا تقاضی ہے اور یہ جو تیسری بار یہ قراردات آئی ہے یہ تو بالکل بے فضول قراردات ہیں پہلے بھی چودہ لوگوں پہ مشکمل تھی اور ابھی بھی یہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ الیکشن بیکار میں اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں کوئی آپ پچھلی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تمام الیکشن پہلے بھی جو ہوئے ہیں وہ ابھی الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ سب سدیوں میں ہوتے رہے ہیں اور پروری ہی زیادہ تر مہینہ بسا رہا ہے جس میں ہمارے الیکشن کی ہسٹری بتائی جاتی ہے تو اس وقت ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگوں کا اکھٹا ہونا سب کو ایوانوں میں جانا اور پھر عوام کے مسائل کو حل کروانا پھر معیشت کو مضبوط کرنا یہ ہمارا اس وقت حدف ہونا چاہیے اس وقت ہمیں تمام پارٹیوں کا ایک ہی لاعمل ہونا چاہیے ڈیلے کرانے سے آپ مزید ہوا دے رہے ہیں کہ مزید جو آپ آلڑی ان سیکیورٹیز آپ کی مختلف ہیں وہ تو پھر بڑھتی چلی جائیں گی جب آپ اپنے ملک کو بغیر کسی قیادت کے چلائیں گے تو اس میں تو ویسے ہی پھر بہت سارے جو ہے وہ رکھنے آ چکے ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس وقت ایک ناشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ ملکر ہی ہو سکتی ہے اب جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا میں نے بھی اس کے اوپر ایک روشنی ڈالی سپریم کورڈ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ چیف جسٹس صاحب نے اور چیف جسٹس ایسے ہیں جو کانٹروورسل آپ کو پتا ہے ہیں نہیں وہ آپ کو پتا ہے فیصلہ سوچ سمجھ کر اور میرٹ پہ کرتے ہیں اور جس طرح فیصلہ کیا ہے بلہ جس طرح مائنس ہوا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب میں دو سیاسی جماعتیں ناشنل لیول پہ ہیں آپ پنجاب کے اندر آپ کے کچھ الیکٹیبلز ہیں جو آئی پی پی کے وہ پنجاب ضرور مقابلہ بھی کریں گے ان کے چانسز بھی ہیں جیتنے کی کیا کہیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز ای پولیٹیشن آہ میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر سی باتیں اگر آج کسی ایک پارٹی کو اس کا سمبل نہیں ملا تو وہ ایک افسوس کی بات تو ہے لیکن آہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں بے ذاتگیوں سے آہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے یہ نوٹسز جو الیکشن کمیشن کے وہ ہر پارٹی کو گئے اور بشمول پی ٹی آئے کے دوہزار اکیس سے ان کو جا رہے تھے اور اس سے پہلے بھی ان سے بلہ چھینہ جا چکا ہے لیا جا چکا ہے کیونکہ جب اگر آپ الیکشن آہ اپنے انٹرا پارٹی کرانے میں آہ درستگی نہیں کرتے ان کو آہ صحیح جو آپ کا لائے عمل ہونا چاہیے اس کو فالو نہیں کرتے تو وہی چیزیں آپ آپ کی دیکھی جاتی ہیں یہ یہ دیکھیں ایک جمہوریت کی نشانی ہے آپ نے آہ ملک میں آہ عدے سنبھالنے ہیں آپ نے ملک کی تقدیر کے سیسلے کرنے ہیں اگر آپ اپنی ہی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں لائیں گے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے باقی بھی کام جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوں گے تو یہ غلطیاں آہ اتنی بڑی ایک چیز نہیں تھی ان کو اگر وہ اپنے سامنے ان کو الیکشن آہ جو تھا وہ آہ انٹرا پارٹی تھی کرا لیتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ آج ان کو اس آہ اس سے گزرنا پڑتا بہرحال دو پارٹیاں آپ ضرور کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت ہماری پارٹی بھی اس وقت میدام میں آ چکی ہے اور بھرپور طریقے سے آئی ہے انشاءاللہ ہمیں بھی ہم نے فورٹی ون لوگوں کو زب نے صرف سندھ سے ہی یہاں پہ اتارا ہے اور انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے جنرل صاحب آپ کی طرف آوں گا استحقام نہیں ہے اس سے تو اگری آپ بھی کریں گے جنرل صاحب میں بھی یہ کروں گا استحقام نہیں ہے معاشی استحقام بھی نہیں ہے سیاسی استحقام بھی نہیں ہے یہ تو تب آئے گا جب ایک گورنمنٹ آئے گی حقیقی منڈیٹ کے ساتھ پہلے بھی سیلیکشن قبول نہیں تھی آج بھی سیلیکشن قبول نہیں ہے کیا کہیں گے جنرل صاحب ملکل آپ نے صحیح فرمایا سیلیکشن کسی صورت میں قبول نہیں ہونا چاہیے اور عوام کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے نمان دے چونے یہ جو دی سٹیبلائزیشن کی بات آپ کر رہے ہو اس پر کام کی بات کر رہے ہو اس پر کام اسی صورت میں آئے گا جو عوام چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں گے اور عوام چیزیں اس طریقے اس کا طریقہ اپنے ہاتھ میں لینے کا الیکشن ہے الیکشن کے ثورت ان کے نماندے آتے ہیں اور وہ جس قسم کا نظام لائیں گے جس قسم کا اس تحقام ہوگا وہ قوم کو قبول ہوگا وہ قوم کی ریکوارمنٹ ہوگی یہ نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی ڈکٹریشن دے اور یہ بتایا کہ یہ طریقہ اس تحقام کا یہ وہ فرد کی رائے ہیں فرد کی رائے عوام کی رائے کیونکہ اس ریویل نہیں کرنا چاہیے تو یہ پہ ہر یہی ہے اور ہر ایک آدمی چاہتا ہے اور اس بات کو اپنے ہاتھ میں لینا اور یہ کہہ لینا کہ یہ کرو اور وہ کرو نہیں کرنے کی نسباتی عوام کیونکہ چاہیے عوام چاہتی ہے جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کس کو لیکٹ کرنا چاہیے تو یہی ہماری پارٹی کا ہم تو بلکہ صبح سے شام تک یہی بات کہتے ہیں کہ کسی صورت میں الیکشن کے پسپورمنٹ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم الیکشن کے پسپورمنٹ چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں چلو ہم کچھ نہیں ہیں تو ہم نے موقع دے ہمارا مقابلہ کرے مقابلہ الیکشن سے ہے ڈنڈے سے تو نہیں ہوتا ہے نا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ان کے ہاتھ میں ہے پاکستان ان کے ہاتھ میں ہے فلانہ وزیراعظم چوتھی مرتبہ بنے گا فلانہ پانچی مرتبہ بنے گا مردی یہ کہہ دیں اور فلانہ ہیرو ہے سب کچھ اس کے پاس ہے ہم پیٹی آئی سے ڈر رہے ہیں ہم تو ان کو اس میدان میں بلا رہے ہیں اس میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو آئین میں دیا ہوا ہے جو آئینی طریقہ ہے آئین میں دیا ہوا اور آئینی طریقہ یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے ہر پانچ سال بعد عوام کو موقع دے جائے گا اپنے دمائندے چننے اور ان کے ذریعے سے ان کے معاملات کو چلائے جائے جنرل صاحب دو چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ آپ کی قیادت آپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایک الیکشن ڈیمانڈ کرنا دوسرا سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے آپ کی قیادت کہہ رہی ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہو اور سب الیکشن لڑے سب کچھ بالکل یہی ہم چاہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تب بھی ہم میدان میں ہیں تب بھی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور یہی جمہوری طریقہ جن صاحبہ سپریم کورڈ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ سپریم کورڈ نے بڑا موقع دیا پی بلس پارٹی کیا پی ٹی آئی کی قیادت کو پی ٹی آئی کے وکلا کو سب کو کہ اپنے آپ کو آئیں اور اپنا اپنا کیس لڑیں لیکن وہ بری طرح ناکام گئے جس طرح انہوں نے ابھی کمپین شروع کی ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے سپریم کورڈ کے خلاف آپ کو پتہ ہے سیاسی جتنے بھی کیسز تھے عدالتی میدانوں میں لائے جاتے تھے اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار پی ٹی آئی ہوتی تھی وہی یہ کرتے تھے دیکھیں جو مرضی ہے وہ کہتے لیکن یہ ان کی کمزوری یہ ہے کہ اپنا کیس صحیح طور پر وہ پیشتے تھے اور الیکشن جس طریقے سے کرانے چاہیے تھے وہ نہیں کرا سکے یہاں تک ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ الیکشن انہوں نے کرائے کیسے وہ جگہ کبھی وہ نہیں بتا سکتے تھے یعنی اس قسم کی جو مرضی ہے سپریم کورٹ نے ہمیں اس کے ساتھ اندر دیئے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو ان کا الیکشن سیمبل ملنا چاہیے لیکن قانونی فیصلے قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں اور قانون میں کبھاتی اس کیس میں کبھاتی اور وہ اپنا کیس صحیح طور پر پیشت نہیں کر سکے اور کیس میں جان نہیں تھا اور جو کاروائی ان کو کرنی چاہیے تو وہ انہوں نے نہیں کی تو سفر اور سفر کرنے کا یہ ہے کہ سپیشن سیٹس پہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اس کے راوہ جہاں پر یہ انڈیپینڈنٹ ڈریکشن لڑ رہے ہیں ان کے ممبروں کے اوپر وہ پابندی بھی نہیں ہوگا کہ دائیں جائیں یا بائیں جائیں کیا کریں کیا نہ کریں کسی ایک سیاسی جماعت کے طور پر پی ٹی آئی اس وقت ٹیکنیکلی ایگزیسٹ نہیں کر رہی ہے سائمہ صاحبہ آپ سائمہ صاحبہ آپ کی طرف آوں گا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سب کو موقع ملنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کچھ سیاسی جماعتیں جو کمزور ہیں جن کو اپنی شکست نظر آ رہے ہیں وہ بار بار الیکشن کمیشن کے اوپر نگران حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ ہیں امپارشل نہیں ہے کیا کہیں گی دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل کہنا غلط ہے آپ اگر بیچ میں یہ اس وقت کے ٹیکر گورنمنٹ کا پیریٹ دیکھیں تو میرے لحاظ سے اس وقت جو معاشی اس وقت استقام آیا ہے وہ آپ کسی بھی کہیں بھی کسی بھی ادارے سے یا آپ عوامی عوام سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بقدرے اس وقت جو ہے وہ مستحقم ہوئی ہیں چیزیں اور یہ جب تک کہ پولیسیز کے اوپر کام نہیں کیا جاتا یہ چیزیں ہونا ناممکن تھیں تو میرے لحاظ سے تو یہ بہت خوشائن بات ہے کہ ایک اچھے ٹیم آئی جو کہ لوگوں نے اس میں مختلف چیزیں جن کے اوپر ہم لوگ اس وقت آئی ایم ایس کے بعد ہم لوگ اس وقت پھر چکے تھے اس میں صحیح ہمیں نگاہ رہے ہیں صاحبہ صاحبہ آپ ٹیلی فن لائن پہ رہیں جنرل صاحبہ آپ بیزی ہیں ورک میں کمپین میں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا نظری بریک جو ٹائم تھی ہو آپ بریک ہم پو تھا جو ڈسکیشنز کرتا جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں ایک سیاسی جماعت ایک قیادت جو ہے بار بار الیکشن کا کہہ رہے ہیں آج بھی لوگوں کے اندر یہ کنفیوزن آیا کنفیوزن آیا ہے تا الیکشن کو ڈیلے تھیں دا الیکشن کو ڈیلے کون تھیں دا الیکشن پہنچے ٹائم تھی اٹھا فروری تھی تھیں دا سب سیاسی جماعتوں ایکٹیو آہن پر کچھ سیاسی جماعتوں صرف انجا تھیں جلسن جلوسن تھیں پیبرس پارٹی جی قیادت جے کو آئے سبق ہاں ودھی کا موبیلائز جی کی ماس موبیلائزیشن کیا جلسہ جلوس کیا پبلک جی اندر آئیں اوئے آئیں موکہ ٹیلیو لائن پہ ہیں صاحبہ ندیم صاحبہ آپ اپنی بات کو ختم کریں جس طرح میں نے کہا کہ صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جو آہ الیکشن کمیشن ہے کوئی ون سائیڈڈ الیکشن کمیشن ہے جن کو شکست نظر آ رہی کیا کہیں گے میڈم آپ ٹیلیو لائن پہ رہیں ایک منٹ ہے مجھے سردار زین انساری صاحب نونلی کے رہنمائے سینئر سیاستدان سینئر رہنمائے اور کورنگی میں الیکشن لڑ رہے ہیں این اے ٹو تھرٹی تھری پہ آہ سرما تانگی ولکم چاند اوپن یہ پروگرام میں سائیما ندیم صاحبہ آپ بات کریں جی جس طرح دیکھیں یہ ظاہر سی بات آہ ان کی ظاہر ہی کر رہی ہے یہ چیز کہ وہ تیار نہیں ہیں جب ہی وہ اس وقت دلے ٹیکٹک جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں حالانکہ الیکشنز کی آپ کو آلریڑی آہ اکتوبر میں ہو جانے چاہیے تھے تو آپ کے پاس تو بہت بہت وقت تھا کہ آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے اپنے آہ جو ہے وہ آہ جتنے بھی آپ کے کینڈیڈیٹ سے وہ اتارتے آپ اپنی تیاریاں کرتے اس وقت آخری وقت پر آ کر کہہ دینا اسی بات کو آہ جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ آپ آہ جمہوری عمل پر جانے کے بجائے مزید جو ہے وہ اس کو ڈلے کر کے دوسروں کے بھی وقت ضائع کر رہے ہیں آہ زین انساری صاحب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں آہ جس طرح اب آہانے بھی جے کو آئے انہیں شہن تے بار بار چاہتھو انہیں کوئی الیکشن ملتیوی تھین دا آہ بار بار قراردار ٹریوں دفعہ قراردار جمع کر آئی ویا ہے سینٹ جے اندر جے کے الیکشن کے ملتیوی کران چائن تھا ملک جے اندر انتخابات اچھن عوامی حکومت اچھے عوام جا مسئلہ حل کرے چھا چون دو زین صاحب مہا یہ چاہی سزا ہوتا ہے جہنے کورم پورو نتو تھے سینٹ جو سو کون سو چار سو پیجید ممانگ ممتیا میمبر ہیں آنے باران میمبر ہیں مبچار برگالہ ہیں تار چن میمبر ہیں ریزولیشن پاس کرے چلیو ملک میں رانی آئے رانی رانو آئے یا نائے یا جہاں 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 اللی کے لبوں نے ساہنے کیا کہاں پاوری نہ ہے اسیمبلی کے ڈیلیشن کے پورٹ دیکھ کرنا جو ایلیشن کے دیکھ کرنا جو انہوں نے حکومات باب تکے ہو زین صاحب سنجھے اندر نون لیگ جی قیادت نہ آئی آئے تاں انہ کے ضرور تسلیم کندو انہ جے کرے سنجھ جو نون لیگ جو چیپٹر آو وہ کمزور رہ ہوا نظر انداز رہ ہوا انہ جے کرے پاپولارٹی نہ ہیں چھاہے نا ساں اگری کندو دلکل ماں انساں اگری چاہاں تو سنجھ جاندر جھتایا یا کہیں کہ جی ترنا پرمیان ساں جا کو باہر رہا ہوا ہاں نے میاں سا بچاوی تاریخ ہے انشاءاللہ تلا یہ جی کسکار ساں جو خامی ہوئے ہیں یہ دور تھی مختلف چیاسی جماعت انسان تاں جی سیٹ ایڈجسمنٹ تھے تھی سپورٹ تھے تھی جی ایو آئی ایف آ جی ڈی ای آ ایم کیوں ما یہ سب ملی کرے الیکشن لڑ دو پیپلز پارٹی ہے خلاف میاں صاحب جو کو وڈو جلسو وڈو پروگرام کو کہتے سنجھ اندر آئے میاں صاحب اچھے ہوتے زین صاحب الیکشن میں تمام گھٹے نہیں ہیں پیائن تاں کہ پانا خبار ہیں تو نون لیگ جی اندر بھی ٹکیٹس جی اندر جی کا پیرا شوٹرز انہیں کے جکو آئے ٹکیٹس نہیں نہیں ہوئے نون لیگ جی تاں اندر پانا بھی تقسیم نظر تھی اچھے وہ ہر پارٹی میں سوری گھڑی ہوں دیا انہیں کہا آج یا مجھے کہا میں نے حالات تو صحیح جائیں صحیح صاحبہ نون لیگ آپ کو پتا ہے کہ سنجھ کے اندر بھی جس طرح زین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں آپ کی قیادت آپ کی قیادت نے بھی ٹکیٹس تو ایوارڈ کر دی ہیں لیکن کوئی جلسہ کوئی پروگرام سنجھ کے اندر نہیں کیا وہ بھی پنجاب تک محدود ہیں ہم نے اس وقت کاؤنر میٹنگز اپنی شروع ہم کر چکے ہیں ہمارے پچھلے مہینے بھی کافی کاؤنر میٹنگز ہوئیں خدا کی بستی میں ہوئی منظور کالونی میں ہوئی اس کے علاوہ اور کئی ایسی جگہیں جہاں پہ ہمارے کیاڈیٹس ہیں اب ہم نے اس کا ٹیمپو بڑھانا ہے آج ہمارا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہم نے قائد عظم کے مزار سے کیا ہے ہم اپنی ریلی لے کر گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے پھول چڑھائے قائد عظم کے مزار پر اور پاکستان کے لئے دعا کی مستحقم پاکستان کے لئے اور اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ اب ہماری ریلیز کا ایک سلسلہ شروع ہوگا ہر جو امیدوار ہے وہ کانر میٹنگ باقاعدہ کی سے آپ کو نظر آئیں گی میڈیا اس کو کور کرے گا اور ہٹھائیس تاریخ کو انشاءاللہ ہم نے جلسہ اپنا پلان کیا ہے ہم نے اس کی تاریخ حسلی آگے بڑھائی تاکہ وہ ذرا الیکشن کے قریب ہو اور اس کے علاوہ ہماری جو تمام قیادت جو پنجاب کی جانگی ترین صاحب علیم صاحب ہم چاہتے تھے کہ وہ اس میں آ کر یہاں پہ اس کو لیٹ کریں اور محمود مولوی صاحب کے ساتھ تو انشاءاللہ ابھی بیس تاریخ کو وہ تو ہماری بڑی ایک لیلی ہے لیکن ہر حلقے میں جو پی ایس کا ہو یا این اے کا ہو جہاں جہاں ہمارے فورٹی ون جو کینڈی بیٹس کھڑے ہیں ان میں آپ کو ایک بھرکور ہر روز پہ بلا ناکہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی نظر آئے گی زین انساری صاحب محترم جناب بلاول بٹو زرداری صاحب چوہتب نون لیگ سبنی کے میدان ماں بہار کڑی کرے اکیلے سر کھیڑن چاہے تھی چاہتے ہیں دو ملک جی اندر جو چوتھوں دب وہ وری ہونا کے مسلط کرن جی کوشش کئی تھی ونے زین صاحب بیانی ہوگئے ووٹ جی عزت دو سیولین بالا دست دی ہانے کہیں بھی پروگرامیں کہیں بھی تقریر ہیں میاں صاحب کو ووٹ جی عزت جی گال ہی کونت ہو کرے سیولین بالا دست دی جی گال ہی کونت ہو ہانے بیانی ہو چھائے تاں جو ناریکٹیو چھائے زین صاحب جنہیں میاں صاحب حکومت ماں باہر نکت ہوتا ہے جی ٹی روڑتے جلسہ میاں صاحب ہر جگہ تے پریس کانفرنس ہر جگہ تے تنکی دھانے میاں صاحب خاموش آئے چپ آئے کو کمپرومائزا کو کمپرومائز نہ ہے کمپرومائزا ساکھا 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 بھی نہیں ہوں وہ سوچے بھی نہ انشاءاللہ تعالیٰ ساہما صاحب آپ کو پتا ہے کہ زین صاحب کریں ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ آئیں گے آپ کو پتا ہے بڑے مشکل آپ کو مجھے سب کو نظر آ رہے ہیں زین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ آئیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ اکلے سر حکومت بنائیں گے اتنی مجارٹی کے ساتھ نون لیگ آئے گی کیا آپ کو لگ رہا ہے یا یہ صرف باتیں ہوتی ہیں الیکشن سے پہلے ووٹر کو سوہانے خواب دکھائے جاتے ہیں دیکھیں ووٹر کو سوہانے خواب ان چیزوں سے تو انہیں غرص نہیں ہوتا کہ کون جو ہے وہ ٹو تھرڈ مجارٹی سے آئے یا ون تھرڈ مجارٹی سے پہنچے ووٹر کے لیے اس وقت جو چیزیں اہم ہیں وہ ہم مل کر ہی دے سکتے ہیں اگر ایک صرف پارٹی بیٹھ کر سمجھتی ہے تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں میدان میں آپ کو کراچی میں یا آپ سنمر یا پنجاب میں لے لیں یا پختون کے پیکے میں لے لیجئے ہر جگہ آپ کو ہر طرح کی پارٹی اس وقت میدان میں نظر آئے گی سب کے الگ الگ دائنامکس کے حساب سے الگ الگ مسائل ہیں ان سب کو ایشو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ادھری کی پارٹی ان کو ایڈریس کر سکتی ہے اگر ہمارا سندھ ہے تو یہاں پر پی 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 ہے آئی پی پی ہے پنجاب میں مسلم لون کے ساتھ آئی پی پی ہے آپ کے پی کے میں دیکھ لیں تو جو پارٹی پارلیمنٹریانز کی ہے وہ موجود ہے یہ سب پارٹیاں ایسی ہیں جو گراؤن لیول پہ کام کر رہی ہیں اور کرنا جانتی ہیں اور اپنے علاقوں کو پہچانتی ہیں ہمیں اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں نیشنل گورنمنٹ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا ہم سب کو ایک پیچ پہ بیٹھنا پڑے گا اب جب بھی پاکستان کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں زین صاحب جس طرح سائمہ صاحبہ کر رہی تھے کہ سندھ کے اندر بی بلس پارٹی پنجاب کے اندر نون لیگ کے پی کے اور بلوچستان میں آپ دونوں سیاسی جماعتیں کمزور ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں ایک کولیشن گورنمنٹ کی ہم طرف جا رہے ہیں اور کولیشن گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں وہی بننے جا رہی ہے وہی مسائل حل کرے گی کیا کہیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی کولیشن تھی پیڈی ایم کی حکومت اور پیبلس پارٹی اس میں ساتھ تھی آپ کے میں ہر کروں کہ کولیشن حکومت ہو یا ایڈیپینڈنٹ حکومت ہو یا کیسے بھی مقصد ہے غربت کو ختم کرنا غربت ختم نہیں ہوگی تو کیا بھی آپ کر سکتے ہو یہ ملک کمزور ہو جائے گا کوشش ہی ہماری ہے کہ ہر طرف سے جو کچھ جیسے سندھی یہ سندھی بھی چوندہ جو برے دانتے بچھرے بھی کھنا غیرے نموزانس کی دو پر آسان انہیں کوشش کرنے انہیں اللہ کرے انہیں ملکے جی حالات سن رہتے ہیں بھلے پانہ میں اعتماد میں حکومت کرے جیسے کرے ایک حکومت سائی تھی تی بہترہ پر مانو جو کم تھی مانو جو کم تھی انسان تھی کنسان سمجھوئے نہیں پی ایم ایل این تے میاں صاحب تے شاہد خاکہ نبائی صاحب ہے کونوں پرائیم منسٹر رہوا بار بار تنقیت کرے تھو تا میاں صاحب جی خاموشی پانجے بیانیے تے کمپرومائز کرے آچن پانبی الیکشن کون تھو ویڑے نون لیخاں بھی پرے آتا ہاں جی سیاست تے بھی تنقید آئے چاہ چوندو سمجھوئے معیشت بہتر نہیں ہے اور سیاسی افرات افری بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے سب سیاسی جماعتیں اپنا کلیم بھی کر رہی ہیں کہ ہمارے آتے ہوئے ہی ملک کے اندر ایک بہتری آئے گی ماضی کے پندرہ سال بھی آپ کے سامنے ملک کے اندر بیبرس پارٹی کی حکومت رہی نون لی کی گورنمنٹ رہی جو چار سالہ عمران خان کا دور تھا بڑا کتھن دور تھا مشکل دور تھا نائنٹھ میں آپ کے سامنے کیا کہیں گی بلکل ہمارا پچھلا دور جو تھا ایک ہم پندرہ سالوں میں جو اچیز کرنا چاہتے تھے اپنے ملک کے لیے وہ ہم اگر دیکھیں اگر معاظنہ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ممالک سے ہم ہمارا ہی ہم سے کٹھا بغلہ دیشی کو دیکھ لیجے سری لنکا کو دیکھ لیجے ہمارے جو نیبرنگ ممالک ہیں ان کو دیکھ لیجے تو ہمارا ملک کہاں پہ کھڑا ہے ان پندرہ سال میں ہمارے ملک کو کم از کم ان ممالک سے تو آگے جانا چاہیے تھا جن ممالک کو ہم نے اپنے جہازوں کے پائلٹس کو بھیج کے ان کی امرٹس بنا کے دی آج وہ ممالک ہم سے کہاں سے کہاں چلے گئے اور ہم کدھر پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس وقت ہم نے کہاں غلطیاں کی اور ہمیں کہاں پہ جو ہے وہ ان غلطیوں کا اضالہ کرنا ہے حکومتیں تو بہت ساری دوسروں کو بھی ملی ان میں لیکن اگر آپ صرف تنقیب کا نشانہ ایک دوسرے کو بناتے رہیں گے تو میں بات وہی ریپیٹ کروں گی اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ ایک دوسرے کو تنقیب کرنے سے آپ اپنی پولیٹکس کو تو چمکا لیتے ہیں لیکن آپ کے جو اصلے مسائل ایشوز ملک کے ہوتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ مسائل جو ہم سٹیننگ کمیٹیز میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بلز کے اوپر کام کرتے ہیں اس وقت تو ہم لوگ اکھٹا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہماری جو ٹیکٹکس ہونی چاہیے جو ہماری سٹریٹیجی ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم سب کو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو کر وہاں پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں ہمیں اس وقت ساتھ بیٹھنا چاہیے اپنے ایک پیچ پر ہونا چاہیے اور ملک کے بارے میں سوچنا بڑی مہرمانی آپ کی آپ نے ٹائم دیا آپ کی بڑی مہرمانی سائمان عدیم صاحبہ سائم زین صاحب تاہاں ٹیلی فلائن تے رہو بریک ہاں پو تھا چون ڈسکیشنز کئے اگر تے بدہیں دا سیں ویلکم بے ناظرین جاکی صورتحال آتا ہاں جے ساموہ الیکشن جی طرف پانا ودھی رہا آئیوں جہیں تا الیکشن کمیشن جی پوری تیاریا چیف جسٹس صاحب جا فیصل آتا ہاں جے ساموہ ان پورو پاکستان ان فیصلن سا چیف جسٹس صاحب سا آئے سیاسی جماعتوں لیول پلینگ فیل جی گال تھی بھی درف قرار داد بار بار پیش کئی تھی الیکشن کے ملت بھی کروائی سینیٹ اکڑو اپر ہاؤس آئے جگہ نے ایڑیوں قرار دادوں ان دیوں تا جو کو سینیٹ جنرل چیرمنہ انہ تے ضرور کوسچن مارک تھیں دو مجھے ٹیلیو لائن تے جوائن کیو آس سینئر رہنمہ سینئر سیاست دان سیکریٹری جنرل جی ڈی اے جا ڈاکٹر سفدر عبازی صاحب موسیل مہترم جناب زین انساری صاحب نون لگ جا سینئر رہنمائن اوہ بھی الیکشن ویڈن تھا اوہ بھی سلام کرن تھا تاں کے سر الیکشن جی طرف آئیوں پان بچے ہوں تاں ہمیشہ ان سے کنسنٹ شوکیان ایک لیول پلینگ فیلڈ جو یوں انہ ساں گڑ جے کی نگران حکومت آئے انہ جے حوالے ساں تاں بار بار یوں ذکر کیو تھا چا چون دو مانمہ Subaru وہی بڑھ جائیں تو بیđتا ہیں نمال تھا iے سبتہ ہے آہou dat خاص Kaiser�بی کون تھیا آہ ذہرہ آسان ضرور الیکشن میں موڈ میں چھویا ہوں آہاں پانجے بے ادن جے کیا تنجاب آہ آہ آہ� زین UN soi ثانی آہ ہی سیٹ沒ھی بھی کامیاب تھی بے آئے ہوں آہ لہے جی آیا several مہ 있으니까 ڑا کافی ہتھا ہیں جب ک Very Zake BK Akkomodate کریں ڈا موسیقا 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 موسیقا